ملزمان ملزمانی ریمانڈ 2464 کو جیڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت جو ہے وہ غیر جانبداری میں ہے اس ملک کا انصاف کا سب سے بڑا ایوان اور وہاں پہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے پیش نظر جو ہے وہ کس قسم کے الفاظ اور کس طرح کے جو ہے وہ تفسریں جو ہے وہ ہو رہے ہیں عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون کے اوپر بیٹھے وہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے عدلیہ کے فیصلوں کی طاقت غیر جانبداری میں ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا عدالت عزمہ کی صورتحال پر تفسریں ہو رہے ہیں عدالت کے اختیار میں نہیں کہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے بابا رحمتے اس وقت زلط کا شکار ہے جن لوگوں نے ایسے فیصلے کیے آج وہ عبرت کا نشان ہے فیصلے انصاف کی بنیاد پر ہونے چاہیے مجسٹریٹ کسی کے مطالبے پر سیویلین کی حوالگی نہیں دے سکتا سوپیم کورٹ میں ملٹری کورٹ نے سیویلینز کے ٹوائل کے خلاف کیس کی سماک کے دوران جسٹس آئیشہ ملک کے ریمارکس کہا یہ بتا دیں کہ کون سے غیر معمولی حالات میں سیویلین کا ملٹری ٹوائل ہو سکتا ہے جسٹس اجازو لیسن بولے سبل اور ملٹری عدالتوں کے درمیان تنازہ وفاقی حکومت حل کر سکتی ہے چیف جسٹس نے کہا کومن سنس کی بات یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایک کے دہت جرائم کا تائن فوج نے ہی کرنا ہے سپلی زرداری آج لاہور پہنچیں گے سابق صدر سیاسی شخصیات پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے آج شام ایپٹما کے عدداران سے ملیں گے مختلف سیاسی شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت متوقع جیل حکام کی ملی بغت سے پرویز الہی کو گھر کا کھانا پہنچایا جانے لگا سابق صدر ریالہ کو بارہ روز سے گھر کا کھانا دیا جا رہا ہے کھانے کو جیل کے برتروں میں تبدیل کیے جانے کا انتشاہ جیل ذرائع کے مطابق ٹیپیٹی سپریڈینٹرنڈ ایگزیکٹیو ایمان مقبول کا آفی کیا آپ کے موقع کو جیل میں ذاتی بیٹ دلوا دیں کوٹ لگ پر جیل دور ہے پرویز الہی کو وہاں کیسے بھیجوا دیں بی کلاس نام ملنے پر توہین عدالت کی درخواست کی سماد پر جسٹس وحیر خان کا وکیل سے مقالمہ سرکاری وکیل بولے چودلی صاحب کو مالشی بیٹ ایئر پولر سمیت دیگر سہولیات دی ہیں سپریڈینڈنڈ ڈیسٹرک جیل 26 جون کو عدالت پر لگ ٹائٹانک املبہ دیکھنے کے لیے جانے والے بھی سمندر کی نظر بہرہ اوکیانوس کی گہرائیوں میں ٹائٹانک جہاز کی واقعات دیکھنے کے لیے جانے والے دو پاکستانیوں سمیت پانچوں افراد کی موقع کی تصدیق اوشن کیٹ ترجمان کے مطابق مسافروں کو دستیاب آکسیجن کی سپلائی 22 جون کی سپہر 4 بچ کر 18 منٹ پر ختم ہو چکی تھی امریکی کوسٹ گارڈز نے بھی تصدیق کر دی بتایا ٹائٹانک کے قریب لافتہ عبدوز کے ملبے کے آثار ملے خطروں سے بھرپور اور مہنگا ترین ایڈونچر مشن ٹائٹانک کی سیر کو جانے والی عبدوز سے متعلق کئی نکائز سامنے آگئے ٹائٹان میں جی پی ایس سسٹم تک نہیں تھا عبدوز کو گیمنگ کنٹرولر سے چلایا جا رہا تھا عبدوز کا مدرشپ سے رابطے کا واحد ذریعہ ٹیکسٹ میسج تھا ٹائٹان عبدوز اس طرح تیار کی گئی تھی کہ وہ خود چوبیس کھنٹے بعد سطح سمندر پر آ جاتی لیکن حیران کن طور پر احسان نہیں ہوا محض اتفاق یا حقیقت مشہور زمانہ کارٹون سیری سیمسنس کی ایک اور پیشکوئی درست ثابت ٹائٹانک کا ملبہ دیکھنے گئی عبدوز ٹائٹان کے لاپتہ ہونے کی پیشکوئی سیمسنس میں پہلے ہی کر دی گئی تھی محرہ اوکیانوس میں سیحاق کیلی گئی عبدوز مسافروں سمیت غرق ہو گئی اس سے قبل کرونا سعودی کینگ اور مصری صدر کے درمیان اہم معاہدے سمیت کئی پیشکوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں یونان کرشتی حادثے میں جان بھاک پاکستانیوں کی تعداد تین سو پچاس ہے وزیر داخلہ کا قومی سیملی میں اظہار خیال رانہ سناولا نے بتایا دو سو اکیاسی خاندانوں نے حکومت سے رابطہ کیا اب تک ایک سو ترانوے خاندانوں کی ڈی این اے سیمپلز لیے جا چکے وزیراعظم نے معاملے پر کمیٹی تشکیل دی کشتی میں صرف چار سو افراد کی سوار ہونے کی گنجائش تھی سات سو افراد کو سوار کرائے گیا حافظ آباد کے ایجنٹس مافیا کے ظلم کے ایک اور داستان سامنے آگئی نوجوان عبداللہ کو گجرات کے ایجنٹس نے بائیس لاکھ روپے لے کر اکلی بھیجوانے کا جھانسہ دے کر لیبیا لے گئے ایجنٹس نے نوجوان کے اہل خانہ کو بتایا کہ عبداللہ اکلی پہنچ گیا پندرہ ماہ بعد بھی اہل خانہ کو نوجوان عبداللہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا اہل خانہ کرپ میں مقتلا وزیراعظم شہباز شریف اور سربراہ یورپی کمیشن کی ملاقات پیرس میں دونوں رہنماؤں میں ملاقات نئے عالمی مالیاتی معاہدے سے متعلق سربراہ اجلاس کے موقع پر ہوئی وزیراعظم نے روا سال نوجنوری کو جنیوہ میں ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس میں شرکت پر یورپی کمیشن کی سربراہ کا شکریہ ادا کیا یورپی داروں کے ساتھ مل کر سلا متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کے پاکستان کے عزم کا اظہار شہدہ پاکستان کو سلام سپاہی عبد الرحیم شہید انتہائی نہ ڈر سپاہی تھے بطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا شہید کے ورسہ کا سانیہ نومائی کے شرپسندوں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ سپاہی عبد الرحیم نے تیشلائی دوہزار بیس کو بطن عزیز کی دفاع کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا نور انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور کے وفد کا جنہ ہاؤس کا دورہ وفد نے مشتر کا علامیہ میں کہا کہ بابا اے قوم کا گھر قومی اساسہ تھا جس پر مشتل حجون کی جانب سے کی جانے بالی شرپسندی اور تقریب کاری انتہائی قابل مصمت ہے گرمی کے ستائے شہری ہو جائیں تھے یا بارشیں برسیں گی موسطہ دھار مہک میں موسمیات نے چوبیس جون کی رات سے بارشوں کی نبیت سنا دی مل بھر میں ہیٹ ویس کی شدید لہر جاری انڈی ایم اے کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت دن کے گرم ترین اوقات میں باہر نکلنے سے گریز کرنے اور تیز دھوپ میں سر دھام کر باہر نکلنے کی ہدایت دور امریکہ کے دوران موڈی کو ہر طرف سے حزیمت اور شرمندگی کا سامنا وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران بھارت میں اکلیتوں سے ناروہ سلوک، شدت بسندی اور صحافت کش اقدامات پر سوال پیر متوقع سوال سن کر موڈی حق کا بکہ رہ گئے سوال کا واضح جواب نہ دے سکے تو زیادہ روز بھی موڈی کے وائٹ ہاؤس کے دوران دورے کے دوران مظاہرے کیے گئے بڑی دادات میں امریکہ میں بھارتی نیات شہریوں نے موڈی کے خلاف شدید نارے باسی کی اور آئرن مین کی طرح اڑنے کا شاک رکھنے والے افراد کا اڑنے کا خواہ پورا ہو گیا ہنگامی صورتحال میں تیبی امداد فراہم کرنے کے لیے اڑنے والا سوٹ تیار برطانوی شخص رچرڈ براؤننگ نے ایسا فلائٹ سوٹ تیار کر ڈالا جسے پہن کر دور دراز کے پہاڑوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے پہنچا جا جسے پہنچا جا